ناظرین پروگرام ہے گفتگو اور موضوع ہے جشنِ ازادی اور ہمارے ساتھ آج دو سینئر شخصیات شریک گفتگو ہوں گی انجینئر وحید خواجہ صاحب بطور سینئر شیٹیزن ہمارے ساتھ گفتگو فرمائیں گے اور اجاز احمد بٹ صاحب بطور سینئر صحافی ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے ایک قوم کی جو آواز ہے قوم کیا سوچتی ہے اس پر نمائندگی کریں گے اجاز احمد بٹ صاحب بطور سحافی اور انجینئر وحید خواجہ صاحب ایک شریکی آواز بن کر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے بٹ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں چھتر سال ہو گئے اس ملک کو ازاد ہوئے ہوئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ازاد نہیں غلام ہے کیا کہیں گے آپ اس سوال سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اکیلا ملک نہیں تھا جو اس وقت ازاد ہوا پاکستان کے ساتھ بھارت بھی ازاد ہوا اور ہم سے ایک دو سال کے بعد چائنہ بھی ازاد ہوا اب آپ دیکھیں چائنہ کی جو معیشت ہے وہ پوری دنیا کے دوسرے نمبر پر آئی ہے اسرائیل کا اپنے نام کیوں نہیں لیا بٹ صاحب اسرائیل کو ہم اپنا اس سوال سے میں نہیں کہوں گا کہ وہ جتنی بھی ساشیں کر لے وہ ملک کی پوری دنیا کی اس معیشت میں اور پوری ملک پوری دنیا کو فائدہ پہنچانے میں اس طرح سامنے نہیں آیا جس طرح ہم چائنہ کو کہہ سکتے ہیں یا امریکہ اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ پوری دنیا کے ساتھ اٹیج ہیں تو میں یہ بنانا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ساتھ جو ازاد ہوئے ان کو آپ دیکھیں وہ کہاں چلے گئے اور اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ انڈیا میں جب بھارت ازاد ہوا تو اس نے آتے دو کام کیے بڑے ایک انہوں نے یہ کیا کہ جو اپنے فوج ہے نا اس کے حوالے سے ایک ایسی کیٹیگری بنا دی گئے پوری ان کی اب تک کی چوتر پچتر سالہ ہسٹری میں مارشال لگانے کی کسی کو جھڑت نہیں ہوئی اور دوسرا انہوں نے فیوٹلیزم پہ جو ہے نا شروع سے کابو آہ کابو کر دیا اب ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم فیوٹلیزم پہ بھی کابو نہ کر سکے اور ہمارا دوسری طرف بھی جو اتنی کوئی خوش آئند روایت نہیں رہی ہے ماری اس وجہ سے ہوا کیا کہ ہمیں ان دو سیکٹر کی طرف سے بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہمارے جو جتنے بھی فیوٹلیزم سے حضر اعلیٰ آئے وزیر اعظم آئے تو ان کی عوامی سوچ تو نظر آتی تھی ہمیں لیکن کیونکہ انر سائٹ سے وہ فیوٹل لار تھے تو اس وعی سے وہ عوام کے لئے وہ بڑے کام نہ کر سکے اور دوسری طرف یہ ہوا ہماری ساتھ کے ان چوتر چتر سالوں میں ہمیں جمہوریت اتنی نہیں ملی جتنی کہ بھارت کو ملی تو ان دو فیکٹرز کو انہوں نے مدے نظر رکھتے ہوئے ترقی کا لی اور ہم کچھ حد تک ترقی میں ان سے پیچھے رہ گئے بلکہ اب تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو ابھی بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوئی نکامی کی طرف نہیں جا رہا پاکستان کو اگر آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت یہاں انتخابات جو ہے نا وہ مفتی صوبوں کی اسمبلیوں کے جو عراقین تھے انہوں نے نظام سنبھالا اس کے بعد جو ہے وہ پہلے انتخابات ہوئے اس کے بعد جو ہم چلتے رہے تو ایوب ہاں کے دور میں بہت زیادہ سنتی ترقی ہوئی جب بھٹو دور آیا تو اس سیونٹی ون میں ایک ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا جس کی ویسے پاکستان جو مسلم مالک میں سب سے بڑا ملک تھا وہ دو لخت ہو گیا یہ ہماری یعنی ہسٹری میں ایک بہت بڑا ہمارے اوپر ایک ایسے سمجھ لے کہ جس سے ہمیں بہت دکھ ہے آج تک ہماری جو نسلیں اس وجہ سے بہت پریشان ہے کہ ہمارا اتنا بڑا ملک تھا اس کے دو اس کو دو لخت کر دیا گیا لیکن اس کی جو وجوہات تھی اور اسباب تھی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بعد میں پھر جو ہماری جو قوم میں سے ہی جو کابل سپوت تھے جیسے ڈاکٹر قدیر ہیں وہ بھی بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو ایک مضبوط دفعہ دیا اور ہماری معیشت بھی اس وقت دیکھیں جب 65 میں ایو خان نے یہ ساری معیشت کو بہتر بہتری دلائے اسی وقت جنوبی کوریا نے ہمارا وہ پانچ سالہ منصوبہ لیا اور آج جنوبی کوریا کہاں پہن گیا وجہ یہ ہے کہ وہ منصوبہ ہمارا پرفیٹ تھا لیکن امپلیمنٹ کرنے والوں نے اس طرح امپلیمنٹ نہ کیا اور جنوبی کوریا نے کیا اور آج جنوبی کوریا وہ ہم سے کئی گناہ آگے چلا گیا تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس منصوبے اچھے تھے منصوبے اب بھی اچھے ہیں لیکن اگر امپلیمنٹ اچھی ہو تو وہ ہمارا ملک مزید ترقیقہ ایک لاس میں بات کرتا چلوں کہ ہمیں اس حوالے سے نام ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں جس طرح کے موٹر ویز بنے ہے پاکستان میں جس طرح انفرسٹرکچر بنے نا انڈیا سے ہمارے بہت سارے ایسے جاننے والے آتے ہیں وہ آ کے یہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس معاملے میں پاکستان انفرسٹرکچر بیسک انفرسٹرکچر میں ہم سے کافی آگئے ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہم آگے جا سکتے ہیں گربت میں ہندوستان ہم سے بہت آگے ہے پاکستان میں گربت کا وہ میار نہیں ہے پاکستان میں عام شہری کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ہندوستان سے بہت ہندوستان کے عام شہری سے بہت بہتر ہے خواجہ صاحب کیا ہم آزاد ہیں میں تو یہ سمجھ تھا ہوں جو آپ کے سامنے میں حقیقت ہے کہ جاپان شروع میں جا امریکہ نے ایٹم بم گرائیا ہیروشیم آمدیں تپاہی پھر گئی اس کی بالکل زیرو لیول سے بھی نیچے آگے آپ کے سامنے پھر دوسری بات جو ہم نے ایٹم بم بنایا اور ہم آئی ایم ایس کے جو بہت بڑی ڈیٹرنس ہے جو ہم نے کری کرییٹ کی ہمارے آدمی کی بڑی پوٹینشل کی انہیں عبدالقدیر خان کی اس نے یہ ڈیٹرنس کرییٹ کی لیکن ہم ایک پاور بن گئے لیکن اس کے بہت وجود بھی ہم لوگ مکروز ہو گیا آئی جنگل اب یہ دیکھیں ان دونوں ملکہ کا توازہ اگر دورات اللہ تک کریں آپ اس میں کہ وہ بم کھا کے بھی تباہ ہو کے بھی وہ اپنی معاشی اس کے اس اکنومک پاور بن گیا یہ کہ اس وقت سپر اکنومک پاور ہے اس وقت کیا انہوں نے ایک محنت کی اور مسلطل جد و جہر کی اپنے کام کو آگے لے کے چلتے رہے انہوں نے باہر کی نکتہ جو تنقید وغیرہ ہوتی تھی نا اس کو وہ بڑے وائزلی لیتے تھے ایکٹیبلی اس پہ کام کرتے تھے ریکٹ نہیں کرتے تھے اپنا کام کرتے کرتے کہاں سے کہاں چلے گئے اب حقیقت کو دیکھیں ایک وہ وقت تھا کہ ساری دنیا میں امریکن گاریاں چل رہی تھیں رولز رائز کا دور تھا پھر جرمنی کا ووکس ویگن کا دور آ گیا پھر ایک دور آ گیا کہ اب ساری دنیا میں جاپانی گاری چل رہی ہیں انہوں نے محنت کی مشکت کی اور ہم اس محنت مشکت سے دور ہو گئے اور پھر دوسرا یہ بھی ہوا قائدی آزم نے تخیل علامہ اقبال کے تخیل کی دنیا پاکستان بنا اور پاکستان جب بنا وہ تھوڑی دیر بعد ہمارے جو لیڈر تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد وہ جون جو وقت گزرتا گیا ہم ان لوگوں کی صلاحیتوں سے ان کی کافشوں سے دور ہوتے گئے جنہوں نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا تھا اچھا وہ کیا وہ پھر جو اقتدار تھا وہ اشرافیہ کے پاس آتا گیا وہ لوگ جو کچھ کچھ کے تحریک میں شامل بھی نہیں پھر رفتہ 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 اشرافیہ کے مفادات کی حفاظت ہوتی رہی ان کو فائدہ پہنچتا رہا لیکن عوام الناس کو کوئی فائدہ نہیں آج تک جو ہم دیکھتے ہیں غلامی چلو اس مہنے میں تو ہم غلام نہیں ہیں لیکن معاشی طور پر ہم غلام ہو گئے معاشی طور پر ہماری سوچوں کا دھارہ بدل گیا ہے ہم کہاں تھے جس طرح انہوں نے برمایا بھر سامنے کہاں تھی اور ہم کہاں ہم اس وقت آگئے ہیں دکھ تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ چلو نہیں یار کہ ایک نسل ہماری وہ بھی پیدا ہوئی جو کہ جس نے ازادی میں سانس لیا ایک تو وہ تو نہیں جو قائدی آزم کے وقت میں ہم ازاد ہوئے قوم بنی تو وہ لوگ جو تھے وہ اس طرح غلامی میں تھے اور غلامی کے بعد آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ چھاٹھ ستے سال ہم پاکستان بنے ہو گیا ڈیفنیٹی دوسری نسل بھی پروان چلی ہے دوسری نسل آگے نکل آئے تو ہمارا صحیح تھا کہ شاید یہ لوگوں نے جو دوسری نسل آئے گی انہوں نے ازادی کی فضاء میں کیونکہ سانس لیا ہے تو ان میں کوئی بہتری کی شکل نظر آئے گی لیکن افسوس طرح افسوس یہ ہے کہ وہ آگے بھی اس میں وہ چیز نظر نہیں آئی ہم ان اکٹیومنٹس کو نہیں چھو سکتے نہیں پاس سکے کہ جس طرح کہ یہ بات بننی چاہیے تھے جب انہوں نے انفرائیسٹکچر کی بات کی نا انفرائیسٹکچر وہ ٹھیک ہے وہ ایک ملت کو چلانے کے لیے سپورٹ سرویچن ضرور ہیں اس کی بیسٹ یوٹیلائیزیشن بھی ہونی چاہیے وہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں ہمارا انفرائیسٹکچر کے بھی موجود ہے لیکن اس سے عوام ناس کو جو ہے نا وہ فائدے پہنچتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آئے اور دن بدین عوام آپ یہ ان کو آپ کہہ لیں غلامی کی شکل غلامی کی شکل اور کیا ہوتی ہے کہ انسان کی سوچوں پر سنجیریں بندی ہوئی ہوں اور وہ سوچ بھی نہ اپنی سوچ کے مطابق کام بھی نہ کر سکتے ہوں اپنے معاملات بھی اپنی سوچ کے مطابق نہ چلا سکتے ہوں اگر کہ اسراجات دیکھ لیں باگی دوسرے معاملات دیکھ لیں کہاں وہ اپنی فیصل کو مپوز کر سکتے ہیں ان میں تو حمد سکت ہی نہیں رہی باشی طور پر وہ جو بندی گلی جو قوم کمزور ہو جائے فردن فردن کمزور ہو جائے وہ قوم کیسے بنے گی اب قوم وہ کیسے بنے گی ہم اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں جس نظام پہ پاکستان بنا تھا وہی نظام تھا جس پہ قائدی آزم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو انگریزوں قائدی آزم کے الفاظ ہیں وہ تو بڑا زیرک آدمی تھے بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم نے یہی نظام پاکستان بنا کس مقصد کے لیے تھا اس مقصد کے لیے تھا کہ ہم اس کو اسلامی ریاست بنائیں گے اور اس کو ایک نمونہ بنائیں گے ساری دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھو ہم نے اس میں یہ چیزیں ٹھیک کی ہیں درست کی ہیں اس کا یہ روح ہوا ہے اس سے ہمیں یہ فائدے پہنچتے ہیں کہ دنیا اس سے سبق کی کہ اب ہماری جو بھی جو نظام چل رہا ہے اس میں نہ انصاف لوگوں کو ملتا ہے نہ اس کے کمواج کے ذریعے مسدود ہوتے جا رہے ہیں دن بن دن تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو آزاد کیا سکیں کس شکل میں ہم آزاد آزادی کا صرف جو ایک نام ہی ہے کہ ہم آزاد ملک کے بشلے ہیں لیکن ہماری سوچوں پر پہ رہے ہیں ہم وہ اس طرح کام ہی نہیں کر سکتے یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہم مفلو جو کے رہ گئے ہماری قوم جو ہے مفلو جو کے رہ گئے اب بری آہ فکر انگیز باتیں کی ہیں اور بہت اچھی مثالیں دی ہیں تو آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے وہ بھی اپنے جو کا پر درست ہے لگتا نہیں کہ چھتر سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں جس مقام پر ہونا چاہیے تھا آپ دیکھیں نا اس وقت تمہاری آبادی جو ہے وہ چوبیس کروڑ پدرہ سترہ لاکھ جی پلاس ہو گئی اور چونسٹھ فیصد اس میں جوان آبادی ہے اور یہ دنیا میں جوانوں کی سب سے زیادہ بڑی شرع ہے تو اس اعتبار سے ہم دنیا میں نمبر ون ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے قوت ہے یہ نوجوان جو ہیں 64% of the total population ایک سو تیس ارب ڈالر کے قریب ہماری جی ڈی پی ہے بہت بڑی یہ جی ڈی پی ہے چھوٹی نہیں ہے یعنی جو ہماری قومی پیداوار ہے اس کا حجم ایک سو آسطن ایک سو تیس ارب ڈالر سلانہ کے برابر ہے اور یہ چھوٹی مقدار نہیں ہے بہت بڑی مقدار ہے پھر ہمارا جو بجٹ ہے یعنی جو ٹیکس ہم کولیکٹ کرتے ہیں وہ نو ہزار ارب روپے سے زیادہ ہے سات ہزار ارب روپے سے زیادہ ہم نے ٹیکس یہ گزرے مالی شال میں کٹھا کیا ہے تو یہ بہت بڑی طاقت ہے لیکن خواجہ صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہ ہی کی ہے وہ بھی بڑی فکر مندی کی باتیں ہیں کہ ہم ہماری محشت جو ہے وہ مکروز ہیں یعنی ہماری ٹوٹل بجٹ کا پچپن فیشت جو ہے وہ سلانہ کردوں کی اور سود کی ادائیگی پہ اٹھ جاتا ہے اور جنہوں نے ہمیں یہ کردے دیئے ہوئے ہیں آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے جورپی ممالک ہے چین ہے روس ہے سعودی عرب ہے یو اے ای ہے یہ سارے ممالک ہمیں جو کرد دیتے ہیں انداد دیتے ہیں تو ظاہرہ ہماری پالیسیوں کے اثر انداز ہوتے ہیں تو ہم ازاد ہونے کے باوجود اپنی پالیسیوں بنانے میں ازاد نہیں ہیں تو یہ کیا چھتر سالوں کے بعد یہ موجودہ صورتحال باوجود کے بہت سارے پلس پوائنٹ موجود ہیں لیکن ایز ای ہول چھتر سال کے بعد جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہ مطلوب اور محمود مقام نہیں ہیں کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں یہ دیکھ رہا ہے کہ کسی ایک اہم شخصیت نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے زندگی آپ گزار رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ اے آپ زندہ ہیں تو کسی نے پوچھا کہ بھی آپ کیسے زندہ اور آپ زندگی گزار کیسے رہے اس لیے کہ اگر آپ ایک پرندے کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیتے ہیں وہ اس کو دانگاں ڈالتے رہتے ہیں تو زندہ تو ہوتا ہے اس کا بھی ٹائم گزار رہا ہوتا ہے لیکن وہ زندگی گزار نہیں رہا ہوتا لیکن آپ ایک پرندے کو ازاد چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی امنگوں کے مطابق اپنے مطلب کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے تو وہ صحیح زندگی گزارتا ہے اب سب سے پہلے تو ہمیں ازادی کا مطلب پتا ہونا چاہیے ازادی کا مطلب کہ اس ازادی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو تمام جو شہری حقوق جو اس وقت پوری دنیا میں رائے جائیں اور وہ آپ کو میر رہے ہیں اس میں بولنے کا اور زندہ رہنے کا اور تمام دوسرے حقوق شامل ہے تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں یہ کسا تک ہے دیکھیں ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم آج جہاں بول رہے ہیں ہر طرح کی بات چیز کر رہے ہیں لیکن ایک خاص لیول پہ جا کے ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں چیک اینڈ بیلس ہے کسی لیول پہ ہے تو یہی سے وہ ازادی کا جو ایک انتہا ہے وہ لیمٹ جو ہے نا وہ ختم بیسے بے لگام ازادی تو نہیں ہونی چاہیے نہیں بے لگام تو کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک انسان کو اپنی ازاد فضاء میں زندگی ازارنے کے لیے سکھ کے سانس لینے کے لیے اور ایسا سانس لینے جب آپ جب باہر پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ سانس لیتے ہیں لیکن آپ کو بھٹن سی محسوس ہوتی ہے لیکن بعض اوقات آپ کسی گارڈن میں یا کسی ایسی جب فریشنس آپ کو فیل ہوتی ہے تو میرا مطلب یہ ازادی وہ ہے جو آپ کو فریشنس لے اب ہم چلتے ہیں کہ یہ فریشنس یا یہ جو پاکستان کی جو 45 سالہ زندگی ہے اس کے اوپر اس کو کیسے implement کیا جائے اور اس میں کیسے اس کا تریاق نکالا جائے اب بنیادی دور پہ آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا اور اس کو کیسے اب تک ہم نے جو ترقی اثر کی اس سب کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں عوام جو ہے نا وہ دو ایسو میں ڈیوائیڈ ہیں ایک وہ ہیں جو ترقی تو نہیں ہمیں نظر آتا لیکن وہ بہت زیادہ امیر ہیں ان کے پاس بہت دولت ہے اب یہاں میرے ساتھ مار روڈ پہ چلے جائیں جے روڈ پہ چلے جائیں میں آپ پانچ منٹ تک ہم نے دوستوں نے کئی دفعہ شرط لڑا کے بیٹھے ہیں تو ہم نے پانچ منٹ میں کئی کروڑی ایک ارب روپے سے زیادہ مالیت کی گاڑیاں جو ہے نا وہ گزرتے دیکھیں تو یہ کس کے پاس ہیں یہ لہور کی عوام کے پاس ہے اس طرح کراچی کو بہت سارے شہر ایک طرف تو یہ جس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ آپ گنتے جائیں گے ان کے بینک بیلنس دیکھتے جائیں گے لیکن ختم لیکن ایک طرف میں نے وہ بھی دیکھے ہیں جگی والے کہ جو جن کے چھے چھے بچی ہیں پانچ پانچ بچی ہیں وہ کئی کئی راتیں بھوکیس ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھرے میں سے کچھ چیزیں ڈھوڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں اب یہ فرق جو یہ جو ڈیفرنس ہے نا اس بنیادی فرق کو ختم کرنا ہی بنیادی طور پر آزاد دی ہے جب تک ہم اس فرق کو ختم نہیں کریں گے اس کو بیلنس نہیں کریں گے ہم آزاد نہیں ہوں گے اور اس کو آزاد کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں اب دیکھیں اس کو دو طریقے ہیں ہمارے ملک میں ایک سرکاری لیور پہ اس اس والے سے کوشش ہو رہی ہے ایک پرائیویر لیور پہ سرکاری لیور پہ ہم دیکھیں تو ہماری کون کونسی چیزیں ہیں جو ہمیں ریونیو دے سکتی ہیں ہمیں ائرپورٹس ہیں ہمیں یہ اس کے علاوہ ریلوے کا نظام ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی جو چیز ہے نا میں نے اس پہ پچھلے دنوں کافی یہ ریسرچ بھی کی تھی کہ آپ موٹروے پہ چلے جو تو ایک موٹروے پہ آٹھ ہٹ انہوں نے گیٹ میں رکھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ اگر تین سو سے دو ہزار پہ تک کی پرچی دے کے انٹر ہوتے ہیں ایک قریب بھی شہر کے لیے اور اگر آپ نے سلام آب بات جانا ہے پشاور جانا یا کراچی جانا ہے تو اس کی کئی ہزار پہ بانتی ہے تو جب وہ گاریوں کا کٹھا کیا جائے اور ساروں کو ایڈ کیا جائے کہ ایک دن میں کتنے لاکھ گاریاں گزریں اور اس کا کتنا ریونیو تو وہ آتک کروڑوں میں اور اس کروڑوں کو جب ہم منتلی ڈیوائیڈ کرتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ عربوں میں بانتا ہے اب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے نا وہ اس ہے یہ ہے لیکن اگر ہم صرف ایک موٹر بھی وہ چند تو اس طرح کی آپ ڈرائی پورٹ پہ چلے جائیں آپ کراچی کی بندر کا پہ چلے جائیں تو ان کا اگر ویسی آپ ویلیو کریں نا ان کو ایڈ کریں تو وہ عربوں ڈالر بانتی ہیں لیکن اور جب ہم سالانہ اس کو بھجر میں دکھایا جاتا ہے تو وہ روپے بانتا ہے اب اس میں جو یہ فرق ہے یہ ڈیفرنس ہے یہ وہاں کی مقامی وزار کے جو ہے نا ان کی ملی بگہ سے یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں نیچے ایک سمجھیں آپ کے وہ جو گاڑ ہے نا وہاں سے بیٹھا ہوا گاڑ سے لے کے اوپر تک جو بیجی ہوگا نا اس تک اس وقت اس تک یہ ساری چیزیں جاتی ہیں اب آپ دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ ایران کے بارڈر کے ساتھ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ کتنی سمگلی ہوتی ہے اگر یہ ساری چیزوں کو ریگولر لائز کیا جائے وہ اس کو قومی دارے میں لائے جائے تو ہماری اربور میں کی انکم جو ہے نا وہ جنریٹ ہو سکتی ہے اور ہم ہماری سلانہ جی ڈی پی جو اربور ڈالر بڑ سکتی ہے لیکن کسی کی اس طرح تو حجہ نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم باہر جاتے ہے اب میرا دوست ایک بتا رہا تھا کہ یہاں جو کلاشن کو لے کے کھلیاں پھرتے ہیں ان کو کوئی پکرتا نہیں لیکن جب وہ دبائی جاتی ہیں جب انگلینڈ جاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا خنجر یا چھوٹی بھی اپنے پاس رکھنے کے روادار نہیں ہوتے کیوں کیونکہ وہ قانون پر امپلیمنٹ کراتے ہیں اچھا اس کے ساتھ میں ایک لاست بات یہ کرتا چلوں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یورپین کو میں جو ہے نا وہ بڑی قانون پر عمل دامل کرتی ہیں ان میں سب سے ہمیں پہلے دیکھیں کہ انگلینڈ کام دیکھیں وہ اس کے ہم نے جمہوری نظام کو دیا ہے تو انگلینڈ کے میں چودھویں اور پندرویں صدی میں جو وہاں دفادر او انگل ریٹریچر ہے چوسر اس کی میں کتاب میں سے اقتباس ساتھ پڑھ رہا تھا تو آپ کو انگلینڈ جو ہیں وہاں گھڑے اور بڑے بڑے وہاں یعنی پانی کا نظام نہیں ہے اور سپین میں اس وقت بھی مسلمان حکمرانوں کے تحت جو ہیں نا یہ جو اس سے پہلے یعنی پندرویں سے پہلے جب وہاں تو وہاں یہ سارے سسٹم موجود تھے اچھا یہ کہنے کا یہ دوسری طرح امریکہ کے بڑی مثال دیتے ہیں امریکہ کو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے دو سو سال لگے ابھی ہمیں ہیں پچھترہ سال مجھے بڑی امید ہے اس سوالے سے کہ اگلے پتیس سال میں ہم ایک سنسری عبور کریں گے اور پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شمل ہوگا اور کیونکہ اب ہماری قوم کو بہت گراس رول لیول پہ ان چیزوں کا ادراک ہو گیا ہے آپ ابھی کسی رچے والے کے ساتھ بیٹھیں کسی ٹکسی والے کے ساتھ بیٹھیں کسی چھابڑی والے کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو شیاست کی ایسی ایسی باتیں بتائے گا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کتابیں اور بڑے اخبارات اور چینل دیکھ کے ہمیں جو چیزیں اثر ہوتی ہیں آپ ان تک پہنچ گئی ہیں اور یہی جو ہوتا ہے نالج شعور اگاہی یہی چیز جو ہے نا وہ جمہوریت کو جو ہے نا مضبوط کرتی ہے اور جیسے جیسے ہمارے ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی آپ دیکھیں کہ آج نے دس سال پہلے ہر چیزوں کا نام لینا بھی بڑا جرم سے جائیتا تھا لیکن آج دس سال کے بعد ان چیزوں کا ہم ٹی وی پہ ڈسکس کرتے ہیں ناظرین بچ صاحب نے بہت خوبصورت خوصلہ فضاء اور باہمت باتیں کی ہیں یہ ہماری گفت کو جاری دے گی ہم ہم ایک شورٹ بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ہیں ناظرین ملکم بے ہم بات کر رہے تھے چہتر میں یوم ازادی کے حوالے سے کہ کیا ہم ازاد ہیں کیا جو ہمیں ہونا چاہیے تھا چہتر سالوں میں کیا ہم اس مقام پر فائز ہیں کہ نہیں اجاز احمد برٹ صاحب نے بڑی اچھی فکر انگیز باتیں ہمیں بتائیں ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے خواجہ صاحب اجاز احمد برٹ صاحب نے ماشاءاللہ اچھی باتیں کہیں ہیں فکر انگیز ہیں اور مبلین برحقائق ہیں تو اصل چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے دولت کی کمی نہیں ہے مسائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں لیکن جو نظام ہے وہ نائنصافی پر مبنی ہے بے ایمانی پر مبنی ہے استحصال پر مبنی ہے جس کی وجہ سے ہم تعمیر و ترقی کے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں پر ہمیں چھتر سال میں ہونا چاہیے تھا دوسری بات جو اجاز احمد برٹ صاحب نے بتائی کہ جو اویرنیس کا لیول آ چکا ہے ہماری قوم میں شعور کا جو لیول آ چکا ہے مسائل کو ایک عام آدمی بھی سمجھنا شروع ہو گیا ہے اور جو نظام کی کمزوریاں ہیں اور جو اشرافیاں کی بدماشیاں ہیں اس کو اب ایک رکشے والا بھی ایک ریڈی والا بھی ایک عام جو شیری ہے وہ بھی سمجھ چکا ہے جان چکا ہے دیکھ رہا ہے اور اس پر وہ کرٹیسائز بھی کرتا ہے تو یہ ایک ایسی مصبت تبدیلی ہے جو آ چکی ہے ہم تو کہتے ہیں نا تبدیلی آئے گی آئے گی کچھ حکمران عوام کو یہ سبز باغ دکھاتے تھے کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے تو بٹ صاحب نے جو نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ شعور کی تبدیلی جو ہے وہ آ چکی ہے اب اس کے نتائج نکلنے باقی ہیں اور جیسے انہوں نے برطانیہ کی مثال دی کہ دو ڈائیسو سال پہلے وہاں پر جو ان کی معاشی صورتحال تھی اور ان کی جو سمجھی صورتحال تھی کہ وہاں پر نہ آنے کا رواز ہی نہیں تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو برطانیہ عظمہ ہے اس میں عورت کو ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ ساٹھ کی دائی میں یعنی آج سے کوئی تری سٹ چونس برس پہلے عورت کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے پھر بٹ صاحب نے امریکہ کی مثال دی کہ امریکہ بھی اس مقام تک پہنچنے میں اس کو دو ڈائیسو سال لگے ہیں کہ وہ اس بڑے مقام تک پہنچا ہے اور ہم تو ابھی چھتر سال ہی ہوئے ہیں اور چھتر سال میں شعور اور آگئی نہیں جس انداز میں ترقی کی ہے وہ خوشائن بات ہے آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں پارشی صاحب بات یہ ہے جو برس پہ نے بات کہی یہ صحیح ہے جو دیکھیں ملکی سیاست ہوتی ہے نہیں آپ برس پہ کے ڈیل ڈال سے ڈر کے تو نہیں 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 جانے بات کر رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں کہتا ہوں یہ سیاست جو ہے یہ سنت ہے ہماری نبی پاک چلے کرنے یہ سنت نبیوی ہے لیکن ہم وہ سیاست نہیں کر رہے جس کا ماخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک ہم منافقت کر رہے ہیں اور ہمارے اندر وہ منافقت والی ساری باتیں موجود ہیں جس کی نشان دیتا ہے قرآن پاک نے بھی کی قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جب تک ہم منافقت کرتے رہیں گے تو معاملات کیسے صحیح رخ پہ جائیں لوگوں کی اصلاح ان کا شعور جو جاگ اٹھا ہے وہ کیسے جوٹلائز ہوگا ان بیسٹ رے اب یہ دیکھیں ملت میں چفان آتے ہیں زنزلے آتے ہیں قدرتی آفاظ ہیں قدرتی آفاظ آتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جو شرفہ ہیں جو سیاست پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک مثال نہیں ہو سکتا میرے علم میں نہ ہو شاید آپ لوگ بتا سکیں کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں اپنی جیب سے پانچ سو کروڑ روپے دیتا ہوں پانچ کروڑ دیتا ہوں پچاس کروڑ دیتا ہوں کیا ہمارے حکمران غریب ہیں جہاں غریب تر ہیں وہ بیچارے نیچلے طبقے سے اٹھ کے آئے ہوئے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن آپ کو سب پتا ہے کہ کسی کی طرف سے بھی کوئی ناؤسمنٹ نہیں ہوئی کہ ہم اتنا پیسہ جب طوفان آیا ہے بارشوں کا جیسلاب آئے ہیں اس کے لیے ہم اتنا پیسہ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں شعور عوام الناس کو آگے آیا ہے تو ان کو شعور نہیں آیا کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے ہمارے پاس آپ کہتے ہیں ریسورس بھی ہیں اگر آپ پاس کسی ریسورس بھی ہیں تو آپ نے بچی مثالیں بھی کہیں کرنی ہرچی مثالیں بھی دینی ہیں ہم بھی کہیں میرے بچے بھی کہیں یار دیکھو صاحب اقتدار تھا اللہ پاتھ اگر ان کو دبیاء وہ تھا جو رئیس ہیں بزنس مین ہیں بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ ہوگا انہوں نے اس نیک انجام کے لیے پیسہ بھی دیا اس کام کے لیے پیسہ بھی دیا ہر زبان زبان زدہ عام ہوگی کہ یار ہماری اچھا قادر صاحب ایسے ایک بات ہے کہ وہ ہمارے جلزلے اور یہ اس طرح کے طوفان آفتے رہے ہیں اس میں معاشرے نے اپنا دامن کھول کر مدد کی ہے پیچھے نہیں رہے اور عصار اور قربانے کی ہمارے عوام نے معاشرے نے مثالیں قائم کی ہیں تو ہمارا معاشرہ بانج نہیں ہے بانج نہیں ہے آپ کی بات ٹھیک معاشرے کی طرف اب ہم ناسی بات کر دینا آپ نے دیکھیں ایک ایک فاؤنڈیشن ہے شروفہ کی بات کر دینا الخدمت فاؤنڈیشن ہے وہ نہ صرف پاکستان لیول پہ بھرکے بین القوامی طور پر بھی یہ جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کے لئے کام کر رہی ہے پھر ڈاکٹر اخوت جو ہے ساکم صاحب کی وہ بھی کام کر رہی ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انڈیویجولز جو ہیں ایدی فاؤنڈیشن تھی پھر یہ کراچی کی وہ چیپا چیپا ہے اس طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ اس طرح اسعار اور قربانی کا کام کر رہے ہیں تو ہمارا معاشرہ بانج نہیں ہے پھر صاحب یہ بات میں مانتا ہے معاشرہ بانج نہیں ہے میں جو بات کر رہا ہوں اس پر بھی جارہ تھوڑی سٹریس دیں کہ میں کہتا ہوں جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کی کنٹریبوشن بھی آپ گنوا دیں تو وہ بھی ہمارے کنٹریبوشن میں آتی ہے کہ ہمارے صاحب اکتہ دار لوگوں نے بھی اپنی اچھی مثالیں کہیں تو ایک آدھا فیصد ہے ایک آدھا فیصد ایک آدھا فیصد سب کوئی مثال ہی ہو کوئی مثال ہی ہو جو خائدہ صاحب نے بات کی میں بتانا چاہتا ہوں میں نے یہی بات کیے کہ شعور اور گاہی آ گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو باریوں میں ہمارے وزیراعظم کو اپنا ٹین اور پورا نہیں کر سکے لیکن ہماری سمجھوں نے پانچ پانچ ساتھ پورے کی ہیں اور یہ والی چیز بھی جو ہے یہ اسی شعور اور گاہی کی وجہ سے نہیں تو آپ کو یاد ہوگا صاحب کا ماضی میں تھاون بھی جو ایک صدر کے پاس کسی اسیمبلی کو بھی انہوں نے فارق آ دے اس کے بعد پھر ادارتوں کے زیر بھی فارق کیا گیا اس کے بعد اور بھی ذراعہ استعمال کی آپ کینا یہ چاہتے ہیں کہ نظام کی جو کنٹینیوٹی ہے ڈیموکریسی کی جو تقرار ہے اور اس کی جو جاری رہنا ہے یہ عوام کے شعور کی وجہ سے ایسا ہوا ہے عوام کے شعور کی وجہ سے ہی ہوا ہے اور ان سیکٹر کے اوپر ایک پریشر بیٹ ہوا ہے جو سیکٹر پہلے کسی کی سنتے ہی نہیں تھے اور وہ ایک ہی رات میں ایک ہی دن میں وزیراعظم کو اس کی سیڑ سے فارق یعنی جس حکمران طبقے کی بات کر رہے ہیں خاجہ صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ عوامی دباؤ عوامی شعور کی وجہ سے اب وہ اپنی جو بدماشیاں ہیں ان سے وہ آہستہ آہستہ نہیں آپ یہ دیکھیں پہلے جو ہوتا تھا پہلے ہی ہوتا تھا اور ان کی اگریسیو نیس کا کوئی آگے کوئی ٹیکل کرنے والا نہیں ہوتا اب وہ ڈیفینسیو لیور پہ آتے ہیں اب وہ بہر آس سامنے نہیں آتے وہ مختلف کیٹیگریز کے ذریعے کرتے ہیں اور عوام جو ہے نا وہ یہ جو مختلف طریقوں سے وہ اب بھی پھیلے مہانوں سے ایک مجودہ وزیراعظم یا سابقہ وزیراعظم کو جو بھی وہ کرتے ہیں سزائیں دلاتے ہیں اس کے اوپر بھی عوام کا رییکشن وہ اتنا سٹروم ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو میں یہ کہتا ہوں کیونکہ ہم پتہ نہیں اگلے پچیس سالوں کے بعد ہوں گے یا نہیں لیکن یہ بات ریکارڈ پہ رہ گی کہ اگلے بیس پچیس سالوں میں ہماری عوام کے ووٹوں سے بار بار جو نئے وزیراعظم آئیں گے ایک وقت آئے گا کہ ہمارا ایک ہی وزیراعظم پانچ سال پورے کرے گا اور اس کے بعد اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو جمہوریت دیکھیں جمہوریت میں یہ ہے کہ وزیراعظم کے مقابلے میں دوسری پارٹیوں کو اکسیت حاصل ہو گئے تو وہ اس کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لائیں اور وہ تحریک لگا کریں اور اس کے بعد وہ اپنا ٹینور پڑا گئے اب اس معاملے کو بھی یہاں یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ جو ٹینور کٹا گیا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی اور ارباب اختیار موجود ہے جب ہمارا یہ لیول ہو جائے گا نیچے لیول گراس رور لیول پہ ہو گیا ہے یہ ووٹ کی صورت میں آپ کو آگئے چل کے نظر آئے گا اور ہمیں اپٹیمسٹک رہنا چاہیے یہ جتنے ہمیں کرزیں ہیں یہ کرزیں جو ہے نا ایک ہی وقت میں ہمارے صرف دو سیکٹر چل جائے نا ایک آئی ٹی کا اور ایک زراد کا جس کے پیچھے اب موجودہ جو قیادت لگی ہوئی ہے کہ آئی ٹی اور زراد ان دو سیکٹر میں ہم کہا ہے تو ہم ایک سال میں اتنا کچھ بنا سکتے ہیں زراد میں بھی اور آئی ٹی کے سیکٹر میں بھی کہ ہمارے ملک کے یہ جو تمام کرزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں اور اس کے بعد ہم آئی ایم اپ کے چنگل سے باہر نکل آئیں لیکن اس کے لیے ایک ایسی قیادت چاہیے کہ جو قیادت پیچھے ناٹے ابھی میں اس کی چھوٹی دنگزار دیکھیں ہم یہاں اپنے ہمسایہ ملک کے وزیراعظم کو بہت کرتے ہیں لیکن گزشتہ جنہوں ان کا کلپ جاری ہو اس نے کہا کہ توشا خانہ میں مجھے کروڑوں میں پہلی چیزیں ملی تو میں نے آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ اپنے گھروں میں وہ چیزیں رکھیں چاہتا ہے نا آپ کا دل اس نے حاضی سے کہا تو لوگوں نے کہا جی چاہتا ہے کہتا ہے لیکن میرا بھی نہیں چاہتا میں نے اپنے توشا خانہ میں جتنی چیزیں ملی ساری وہ خاص ہوئے کیونکہ ہمارے ملک میں جو بوائز ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے بہت سارے سسٹم ہیں لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے سسٹم تو میں نے تمام وہ پیسے جو ہے نا وہ گرز کی ایجوکیشن کے لیے وہ ڈونیٹ کر دیئے وہ مجھے آج تک جب سے میں اقتدار میں آ توشا خانہ میں جتنی چیزیں ملی ہیں سب کو میں نے اس کو بیچ کر میں نے نہیں بیچا حکومت کے ان طریقہ بیچ کر اس کو جو گرز ہیں ان کی ایجوکیشن پر خرچ کیا ہے اب بار یہ کہ ہم دوسرے ممالک کے لوگوں کو کرتے ہیں لیکن ان کی اچھی باتوں باتوں کو فالو نہیں کرتے جب ہمارے حکومت ان اچھی باتوں کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے اور نظام میں سے خرابیاں ختم ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں کہ یہی جو مٹی ہے یہ بہت درخید ہے اسی سے انشاءاللہ دنیا کی ترقی قوم میں شامل ہو جائیں خاجہ صاحب تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بات صحیح ہے بڑت سب کی شعور عوام میں ہوا ہوگا لیکن جو تو چینجز نظر آتی ہیں اقتدار کا وقت پورا ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ صاحب اقتدار کا اس میں کوئی نیات ہے نہیں خاجہ صاحب بات یہ ہے کہ جیسے توشہ خانہ کی مثال دی توشہ خانہ اتنا نشر ہو چکا ہے کہ اب کوئی حکمران ایک بار نہیں سو بار نہیں ہزار بار سوچے گا توشہ خانہ پر اپنا تصرف کرنے سے پہلے اتنی یعنی شعور پیدا ہو چکا ہے اتنا کرٹیسزم آ چکا ہے کہ اب توفہ رکھنے سے پہلے قومی خزانے پر حملہ آور ہونے سے پہلے حکمران یا صاحب اقتدار یا بارسوخ لوگ جو آئے ہیں وہ سو بار نہیں ہزار بار سوچیں گے بلکہ پریشر ہو چکا گیا ایک بہت سنا رہی ہے ایسے کہ روز کے مطابق انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کا جو آئندہ ہے نا وہ نیلامی کی جائے گی اور اس کے جو اصل ہونے والے پیسے ہیں وہ یتیموں پر اور اس طرح کے جو آئے نا ان پر خرچ کیے جائیں گے اب حکمران جو پچیس بیشے دیا پچیس بیشے دے کہ وہ نہیں لیں جی غائزہ اچھی بات ہے اگر یہ کوئی رول ریگولیشن کے تحت کوئی کام کریں تو یہ تو ابھی تو اس طرح جو نظر آ رہا ہے جو انہوں نے کیا اپنے مفاد پرستی کے شکل میں کیا کہ جس میں ان کو فائدہ ہوا انہوں نے اور قانون کا رکھ نہیں غائزہ صاحب ایک من بات یہ ہے کہ بڑے اترام کے ساتھ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کرپشن ہوئی ہے ذاتی مفادات کے لئے بھی کام ہوا ہے لیکن جو یہ ملک انیس سو سنتالیس میں تھا جو ہمیں ملا تھا پھر یہ انیس سو اکتر میں جو تھا آج اس سے بہت آگے ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ جو اس وقت ہم مہنگائی میں پس رہے ہیں یہ کوویڈ نائنٹین سے اس بات کی ابتدا ہوئی ہے اور یہ پوری دنیا میں یہ جو سپلائی ڈیمانڈ کا فرق ہے اس کے نتیجے کے اندر مہنگائی ہوئی ہے اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی سپلائی کام ہونے کی وجہ سے وہ مہنگی ہو گئی ہیں اور ہمارا بجلی گیس پانی کھانے پینے کی چیزیں عام آدمی کی رسائی سے بہت دور ہو گئی ہیں لیکن ہم نے ترقی بھی بہت کی ہے ہمیں وسائل بھی اس ملک نے بہت دیئے ہیں میں یہ آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں آج سے بیس پچیس سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو مہینے میں شاید ایک دفعہ گوشت پکتا ہوگا مرگی جو ہے اس کا تو میمان ہی آتے تھے تو پتا چلتا تھا اور نئے کپڑے جو ہیں یا نئے جوتے جو ہیں وہ عید پر ہی خریدے جاتے تھے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صورتحال نہیں ہے اب بہت ساری چیزیں جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے یاشی سمجھی جاتی تھی اب وہ عام آدمی کی رسائی میں بھی ہیں میگھائی ہونے کے باوجود لیکن اسی ملک نے ہمیں وسائل بھی دیئے ہیں ہم انڈیا کی مثال دیتے ہیں انڈیا میں گربت کی شرح ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے اور ہمارا عام آدمی جو ہے وہ جس طرح کا زندگی گزار رہا ہے وہ ہندوستان کے بڑے ایفلونٹ جو لوگ ہیں ان سے بہتر زندگی گزار رہا ہے ہمارا عام آدمی پاکشاندار اس کی چھوٹی سے مثال آگو ہے شہاب ناوہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب پاکستان بنا تو جو فائلیں سرکاری فائلیں آتی تو انہوں نے اس کے لگانے کے لیے کامن پن نہیں مجھوز ہی تو کانٹے لے کے اسے گھاتا ہے لیکن اب آپ صورتی آج دیکھیں کہ جو سی پیک ہم بنا رہے ہیں پچھلے دس سال سے اس میں کتنی ہنڈرنس ڈالی گئی اس کے باوجود ہم نے وہاں تقریباً آٹھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ طویل جو ہے ٹرانکویشن لائن بچھا دی ہے وہاں ہم نے ساڑھے چار ہزار کلومیٹر جو لونگ سڑکیں ہیں وہ بنا دی ہیں اس کے علاوہ وہاں سی پورٹ کے چند دو تین سالوں میں وہاں اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں سرنت کی زون بنیں گے کہ کم ازگر پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وہاں روزگار ملے گا تو یہ سارے ترقی کے ذینے ہیں جو مختلف سیکٹر میں پاکستان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ترقی تو ہم نے کی ہے اس ترقی سے کوئی اگر آنکھیں پہ پھیر لیتا آپ دیکھیں ہم ملک میں کرپشن ہے کرپشن کا میں آپ کو مثال دوں دیکھیں امریکہ میں پچھلے دنوں احتجاج ہوا تو وہاں بلیک آوٹ وال لائٹ باند ہوگی اس کے بعد کیا کیا کہ امریکہ لوگوں جن کو ہم بڑا سیول لائز سمجھتے ہیں درگوز کے انہوں نے کہاں سی سی کیمرے نہیں چاہ رہے انہوں نے لاکھوں ڈالر کے ہزاروں ڈالر کی چیزیں اٹھائیں انہوں نے اپنے اپنے گھروں کو لے کر فرار ہوگا اس کا مطلب ہے کہ مینٹل ہی وہ بھی کرپٹ قوم ہیں لیکن ان کو ایک قانون نے جس وقت ہمارے ملک میں یہ نظام بن جے گا تو آپ کو بھی پتا چال جے گا رکشے والے سے لے کے جہاز کے پائلٹ تک جو ہے نا وہ پورا قانون پر عمل درامل کریں گے ٹیکس دے کے آئیں گے ٹیکس دے کے جائیں گے تو پھر ملک کا جو ہے نا وہ ریل پیل ہو جائے گی ہمیں کسی کردے کی روز بھی پڑھیں گے دیکھیں خادر صاحب آپ نے بات کی بات صاحب نے بات کی آپ باہر نکل جائیں تو آپ دیکھیں چند گھاڑیاں ہوتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جگہ نہیں ملتی چند ریسٹوڈنٹ ہوتے تھے اب دیکھیں پورے شہر میں ہمارے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں کپڑوں کی دکھانے اور اس طرح کی یہ ایفلوئنس کو ظاہر کرتی ہیں کتنے سکول کالج تھے لاور کے اندر ہمارے ملک میں کتنے یونیورسٹی ہیں تھے اب کیا صورتحال ہے تو پاکستان میں جو سنتالیس میں پاکستان تھا وہ اکتر میں نہیں تھا سنتالیس کی نسبت میں بہتر تھا اور جو اکتر بہتر میں پاکستان تھا وہ دوزار تئیس میں اس سے بہتر ہے ہر لحاظ سے بہتر ہے لیکن جو ہونا چاہیے تھا جو پوٹینشل ہے ہم اس پوٹینشل کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے جو ریسورسز رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کو ہم اپنی تعمیر و ترقی کے لیے یعنی موٹر ویز بنی ہوئی ہیں اوور پاسسز ہیں انڈر پاسسز ہیں اوور ایڈ بریجز ہیں یہ ٹرینیں چل رہی ہیں بسیں چل رہی ہیں کراچی میں لاہور میں راولپنڈی میں اسلام آباد میں اور اللہ حضر کیاس یہ ترقی نہیں ہے کیا لوگ آتے ہیں ہندوستان سے جب تو وہ ہماری یہ جن کا ذکر بھٹ صاحب نے کیا جو انفرسٹرکچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے تو اس کو بڑی حیرانگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جہاں جو جین کی پنٹیں بکھتی ہیں جو پلاسٹک کے برطن پاکستان کی سنف میں بن کے یہاں پر بکھتے ہیں ہندوستان سے آنے والے لوگ ان کو سووینئر کے طور پر لے کر جاتے ہیں اور ایک اور بات ہے کہ ہمیں وعدہ سے جو شکھ یاتری آتے ہیں ہندو یاتری آتے ہیں ابھی یہ میں حال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور اسی سالوں سے ہماری بات چیز ہوئی ہے انہوں نے کہا آپ کے ملک میں جیسے ہم خاص یہ موٹر ہے تو آہ اوپن ہے یا جب دیکھتے تو ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ پاکستان نے ہم وہاں بیٹھ کے دخوشتے ہیں کہ پاکستان طفیق سے چلا گئے لیکن اس معاملے دوسری بات چیز ہے کہ آپ کی یہاں آہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہم سے بہت بہتر ہیں جو بازاروں میں بکشی ہیں اور ہم وہ لے کے جاتے ہیں دیکھیں ایک نا چیز ہے جتنے بھی پاکستان کی ترقی کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نیگٹیو طرف جا رہے ہیں ان کا سب سے بڑا دلیل یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جو ہیں نا بہرون ملک چلے گئے اچھا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بھی ایک پوزیٹیو سائن ہے جب وہ دیکھیں ہماری ملک کی بات یہ تقریبہ ساڑھے چوبیس کروڑ سے زائد ہے ساڑے چوبیس کروڑ میں سے ہم کہتا ہے جی دس لاکھ یا آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں نا وہ زیادہ بے روزگار ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جوپیں لگے ہوئے ہیں اب گیانہ لاکھ میں سے دس لاکھ گیانہ کروڑ میں سے دس لاکھ جو ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں اب ایک انجینئر گیا ہے ایک ڈاکٹر گیا ہے تو ہمیں ڈاکٹروں کی کوئی کمی تو نہیں ہوئی ہمارے تو ابھی بھی ڈاکٹر اتنے ہیں انجینئر اتنا ہے کہ بے روزگار ہیں کم پاکستان میں چار سے پانچ ہزار ڈاللر سلانہ تو بیجے گئے بیجے گا تو آپ اس کو دس لاکھ سے ملٹی پلائی کریں آپ کے ذرے مبادرہ کے ہر کتنے بار جائیں اچھا یہ بھی نیگٹیو سائن نہیں ہے یہ بھی پوزیٹیو سائن ہے کہ ہمارے بے روزگار ہیں دس لاکھ ہی کمی ہوگی اب یہ جو سوچ دیں کہ جی وہ چلے گے پاکستان سے وہ ڈس آٹھ ہوگے چلے گے ڈس آٹھ ہوگے کوئی نہیں جاتا اگر ڈس آٹھ ہوگے جانا ہو تو یہ سارے بچارے جو نوجوان بیس بیس لاکھ روپے لگا کے تو ڈنکی کرتے ہیں اور بچارے مر جاتے ہیں تو سارے یہ بھی چلے جائیں وہ وہ لوگ جاتے ہیں جو بیل سوزد ہیں اور جن کے بڑے لکھے ہیں ان کے ہنر کو محقہ ملتے ہیں اور ایسے ابھی ان دس لاکھ کے جانے کے بعد باوجود بھی چاریس پچاس لاکھ ہمارے بلک میں موجود ہیں ناظرین آپ نے ہمارے سینئر لوگوں کی گفتگول سنی بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے ساڑھے چوبیس کروڑ انسان اس میں بستے ہیں مسائل ہیں لیکن ہم انیس سو سنتالیس سے ایک سفر میں شامل ہیں آگے بڑھ رہے ہیں دولت پیدا ہو رہی ہے ریسورسز پیدا ہو رہے ہیں لیکن پوٹینچل اس سے کئی گناہ زیادہ ہے اور اجاز ایمن باٹ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اب جو آئیٹی سیکٹر میں اور ایگری کلچر سیکٹر کے اندر جو منصوبہ سازی کی گئی ہے تو اگر اس منصوبے پر عمل ہو گیا تو ہم انشاءاللہ والعزیز نہ صرف آئی ایم ایف کے کردوں کے چنگل سے جان چھڑا لیں گے بلکہ ہم خوشحالی کی ان منازل کو پا لیں گے جس کی ہم سے توقع کی جاتی ہے جس کی ہمیں تمنہ ہے ناظرین آپ کو آزادی کا چھترمہ سال مبارک ہو آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں ان مسلمانوں کو نہیں بولنا چاہیے جو آزادی کے لیے کافشنگ کر رہے ہیں کشمیری مسلمان ہوں یا فلسطین کے مسلمان ہوں یا یورپ کے دیگر ممالک کے مسلمان ہوں ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے عرب العالمین ان کو بھی آزادی کی نعمت عطا فرما میں اپنے انتہائی محترم خاجہ وحید صاحب کا اور جناب اجاز احمد بھٹ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اپنے خیالات سے مستفید فرمایا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد